الصلاة خیر من النوم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہی سے ہم نے پھول لیے تھے اور یہی سے گفتگو کری ہم نے مارن نومان صاحب قبلہ پانی ہے ماشاءاللہ پوری دیر بیٹھ جاتے ہیں بڑا اچھا لگ رہا یہاں پر ماشاءاللہ جانے کو دن نہیں ہو رہا ہے یہ دکان ہے پھولوں کی یہ ہمارے خائصہ ہیں یہ پاس سے ہم نے انہیں دبان پچھے پھول لیتے ہیں سائیو مزار کی بارگاہ میں پھولے پھول بکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ہم نے ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہوا یہاں آکے بہت اچھا لگا آپ لوگ بھی اگر کہیں سے بھی ہیں تو آپ جو ہے اگر دلی کی طرف سے آ رہے ہیں تو مطلب جو ہے رامپور رامپور کے بعد ملک کیوں ملک تحصیل میں ہے یہ اور زلہ رامپور ہے تحصیل ملک ہے اس قصبے کا شہر کا گاؤں کا نام ہے بہنسوڑی شریف سوفی محمد حسن صاحب کے بلا سوفی لہاکت حسین صاحب کے بلا بہت ماشاءاللہ بہت بزرگانے دین بہت ملک ہے کھولنا بھائی اس کو حفی صاحب بہت ملک ہے 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 جہاں کے حضور سیدی سرکار آپ لوگوں کو میں زیارت کر رہا ہوں ماشاءاللہ زیارت کلنے بلگرام شریف کی درگاہ کی اور ابھی اور بھی انشاءاللہ اللہ ہم لوگ جائیں گے تو تمام ہی جگہ کی زیارت کریں امید کرتا ہوں اگر آپ لوگ زیارت کریں گے دعائیں کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو آپ کی طلب سے سوا عطا فرمائے گا ہے نا مجھے دیکھئے میں یہی سے ہلکہ ہلکہ اندر جاؤں گا انشاءاللہ زیارت کرنے حال دل کس کو سنا ہے آپ کے ہوتے ہوئے سلتے ہیں اندر انشاءاللہ صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم بلگرام شریف اور ایک پانچ بدرگائیں دین آرام فرما ہے جس میں ایک جو ہے حضور پغداش شریف کے بادشاہ اور اب یہ نام سے واقف نہیں کرا سکتا میں آپ لوگوں کو زیارت کریں انشاءاللہ بلگرام اندر کی تمام ہی عاشقان سادہ دیکرام حاضر ہیں زیارت کرنے کے لئے دعا کریں آپ لوگ اللہ تمام ہی کی عرضوں کو پورا فرمائے اور میاں حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں حال دل کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا منگتا جو آیا مانگ نے سلطان کر دیا یہ سادہ تے اکرام کی آرام گاہے ہیں زیارت کریں اللہ رب العزت آپ کو دندونی رات چونی ترقی عطا فرمائے بلگرام شریف کی سرزمین انشاءاللہ اور ہم ابھی پہنچنے والے ہیں سید صغرہ رحمت اللہ علیہ اور سید میر عبدالواحد بلگرامی بلگرام شریف انشاءاللہ ان کے آستانے پہ بھی ہم لوگ پہنچنے والے ہیں آپ لوگوں کو زیارت کرائیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ مسجد ہے سامنے بہت خوبصورت اونچی اونچی اور یہ پورا دربار ہو گیا سادات اکرام کا جو میں نے آپ کو زیارت کر رہا ہے اور دوسرے آستانے پہ پہنچیں گے انشاءاللہ یہ ہے وہ دیگ تھوڑا سا بیان فرمائے سرکار یہ حضرت علمگیر اور انگزیب بادشاہ میں جو ہے سرکار قدرمدار کے ہاں دیگ تامیر کرائی اور سولہ سو چو سو سو چو سو سو جیسی میں یہ جامعہ مسجد علمگیری اچھا چھا ہاں بہت بہت خوبصورت ہے یہ بھی یہ دو گیت جو بنے ہوئے ہیں یہ بھی علمگیر بادشاہ میں بادشاہ اور انگزیب علمگیر رحمت اللہ علیہ وہ بھی اللہ کے بلی ماشاءاللہ بہت خوبصورت منظر ہے بادشاہ اور انگزیب علمگیر رحمت اللہ علیہ بادشاہ علمگیر ماشاءاللہ اپنے وقت کے مجدد یہ وہ ہیں وہ جو سرکار مدعو العالمین یہ آئے اور گھتنوں کے بل آئے اور آپ نے خطہ بھی آج بھی لکھا ہوا بیان کے عوضیبہ کسوری جاتا ہے یہاں آؤ نور ہی نور ملتا ہے بے شک بے شک آپ نے یہاں کمالات ہے کمالات ہے ضہور ہے ضہور ہے یہاں پر اپنے خدموں کو خم کریں سر بنا کر چلیں جی 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 اپنے خدموں کو سر بنا کر چلیں بہت دل خوش بہت آج ماشاءاللہ یہ دو دے گئے ہیں یہ کتنے کتنا ان میں بنتا ہے کتنے کتنے مطلب ایک میں چڑھاوا ہوتا ہے دوسری میں کھیر بنتی ہے اچھا بغیر دودھ کے بغیر دودھ کے ایسن ندی ہے جو آپ کے خلیفہ یاسین شاہ رحمت الرزبان تھے جی ان کو جو ہے آپ نے اصحا مبارک دیا کہا کہ پورپ سے پچھن تک جو ہے لکیر کھیج دینا جب آپ نے لکیر کھیجی سرکار قضل مدار کے حکم سے تو چشمہ جاری ہو گیا جس کو یاسین ندی کہا جاتا تھا جی جی یاسین ندی کرتے کرتے اس کا نام ایسن ندی منصوب کر دیا گیا اچھا اچھا جس سے آج بھی اس کی سولہ تاریخ سولہ جماد المدار کو جو ہے ایک دھار نکلتی ہے دودھ کی دودھ کی اس سے پانی آتا ہے اور آنے کے بعد میں کھیر بنتی ہے اس کھیر کو لوگ لے جاتے ہیں اس کی سترہ تاریخ بڑھ جاتی صبح ہی میں بڑھ جاتی لوگ دیوانیں مدار کے اتنی بھیڑ ہوتی ہے تبرکات اتنے جیسے کھیر گرتی ہے اگر کسی کے کپروں پر گر جاتی سب سے بڑی بات تو اس کی یہ کرامت ہے اس دیکھ کی ابھی آپ اس پر ہاتھ رکھیں گے تو اس وقت دھوپ کی تپیش سے آپ کا ہاتھ میں چھالا پہ جائے گا لیکن جس وقت کونٹلو لپڑی جلتی ہے کھیر پکتی ہے جب آپ اس پر ہاتھ رکھیں گے تو مثلے برف ہوگی اچھا یعنی دھوپ سے گرم ہو رہی ہے لیکن آگ سے تھنڈی ہو جاتی آرے سبحان اللہ یہ سرکار مدار پاک کا کرامت ہے سب بلیوں کی بارگاہ کا معاملہ ہے سب سے بڑی بات یہ سالوں تو آپ کی کھیر سڑتی نہیں کبھی اچھا کھیر نہیں سڑتی لوگ لیے جاتے ہیں اپنے ہاں رکھے رہتے ہیں اور رکھے اس میں کھیر بنائے اس میں تھوڑی سکھیر ڈال دی کبھی کھیر آپ کی سڑتی نہیں ہے سرکار کا کھیر سالوں سال لکھی رہتی ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ بہت پیارا منظر ہے دوستو یہاں کا آپ لوگ آئیں اور صاحب مزار حضور مدار پاک کے آستانے سے فیضیابی حاصل کریں انشاءاللہ اللہ ان کو جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کے کاروباروں میں پناہ برکتیں عطا فرمائیں انشاءاللہ انشاءاللہ پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدار پاک کی گلیاں روح دیا کرنا اے اے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت خواجہ سید حبو محمد ارغون جانشین قبر مدار سبحان اللہ سرکار قبر مدار کے بڑے بھتیجے ہیں محمد خواجہ بورغون جانشین قبر مدار اور سب سے پہلے گدی نشین اور تخت نشین بھی آپ ہی ہیں اچھا اچھا ماشاءاللہ اور ان کے دو بھائی ہیں دادا فنسور دادا تیفور ہیں جن کی مزارات اور ان کے بعد تخت نشین پہ دادا فنسور بیٹھے دادا تیفور بیٹھے پھر ان کی ہی اولادیں بیٹھتی رہیں ماشاءاللہ جو بزرگ میں بڑے رہے اور پھر یہ براستی بڑے ہیں بھائی ہیں بڑے ان کو تخت نشینی حاصل ہو آئیے اندر دادا رخون کے ساتھ دادے ہیں ابول فیض ابول فیض کا لاش وسیعت یہ تھی کہ ہمارے دادا حضور کی طرف بجائے کے بلے کہ دادا حضور کی طرف ہی رخ ہو حضرت ابول فیض اچھا اس لئے آپ کا رخ جو ہے حضرت بڑے بڑے شکر یہ داشت وسیعت ان کی تھی جی 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 بے شکر بے شکر آپ کسی جونی بخار میں چلے ہیں ان کے عدم مبارک کو ہاتھ رکھ دیں ختم ہو جائیں بے شکر سبحاناللہ اللہ صاحب مزار کی سبقے میں سب کی پریشانی کو دور فرمائے سبحاناللہ جانشینِ قدب المدار بہت تیارا منظر ہے یہاں کا دیکھتے رہ جائیں گے آپ میں دکھاتا ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ بہت ہی پیارا منظر ہے دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ جانشینِ قدب المدار کے آستانے پہ ہیں کام دیکھ لیجی دل خوش ہو جائے گا یہاں سے جانے کا من ہی نہیں کرے گا اللہ کے فضل و کرم سے سبقہ مدعو العیوین نے اپنے وصال کے قریب وصال کے وقت ارشاد کرنایا اپنے مریدوں پر لائے کہ آج کے بعد ہونے جانشینِ جانشین حضرتِ ابو محمد عقون رضی اللہ کے پاس جائیں اپنی سروریات باتیں انجاہیں پیش کریں کرامانے پاس آئیں بے شک بے شک بے شک یہ سرکار مدعو العیوین ان کے سب سے بڑے مدعو العیوین ماشاءاللہ آپ نے شادی نہیں فرمائی سرکار مدعو العیوین اچھا جی آپ نے شادی نہیں فرمائی اور اپنے ساتھ تین مدعوین تین مدعوین ان کی یونیار سے ہم لوگ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ جزاک اللہ الحمدللہ اللہ صاحب مزار کی سبتیں ہم سب کے بگڑے کاموں کو بنا دے ماشاءاللہ دل خوش ہوگیا سرکار آج آئے ہیں آئے ہیں کئی بار ہیں لیکن انشاءاللہ یہ سرکار دیجئے ہیں جس وقت آپ قرآن مجید پرستے تھے جب آپ قرآن پرستے تھے تو تمام جنر جنر آپ کے پاس آکر آپ کی ذکر اشترال قرآن ربانی بے شک آپ یہ معمول لگتے آپ مقام مرات ہے جانشین ہیں اور آپ مقام قطب سید اللہ آپ پر فائز ہیں بے شک سلسلے آریہ مداریہ کی جو باگ دور تھی وہ سرکار خادہ محمد رضی اللہ رضی منصوب ہے بے شک بے شک اور انہی سے حرث خادگان سادات مکندو شریف میں جنرہ افروض ہیں بے شک اور انہی سے سب سلسلہ چاریس ساری حضرت دادا رغون حضرت دادا تیفور حضرت دادا منصوب یہ تین مدیش بے شک بے شک بے شک یہ خادم ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا نام ہے سرکار آپ کا میرا نام سید سلیم حضرت جعفری رغونی مداریہ آہا سبحاناللہ آج جس سے بھی بلاقات ہو رہی ہے ماشاءاللہ سب آل رسول ہی ہیں یہ رسول جو ہے وہ امام جعفر سادق سے ہیں اچھ اچھ ماشاءاللہ اس لیے نام دیکھتے ہیں جی تو جیسے اگر نام سمیم حضرت ہے تو میں لکھوں سید سمیم حضرت جعفری دادا مارے حضرت ہے تو ہم اولاد مستے ہیں تو آرغون مداری بے شک بے شک بہت بہت بڑی یہی میرا نصد امام جعفر سادق سے ہے حضرت امام حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ صلی اللہ یعنی اولاد نبی مستے ہیں مگر ہم نبی زادے ہیں ہمارا فاطمہ کا خون ہے حضرت مام حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ بے شک اور آپ آرے رسول کے وارگ میں یہاں جو بچہ ہوئی گا کہ آپ بھتیجیوں کی نصد سے آپ ان کی اولادوں سے حمل ہو چلی انشاءاللہ بہت خوشی ہوئی اللہ کامیاب فرمائے حضور صاحب مدار پاک بھتیجے بڑے سرکار مدار پاک کے ساتھ میں آئے تھے آپ کو دنیا کوئی دن سمجھ کی آپ نے روزہ رکھ جاتا ہے دنیا گنگی ہے اور ہم اس میں روزگار ہیں دنیا سے صور ہوگا میری نظر میں تبا آہا چلیے انشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہوئی ٹھیک سرکار بارس خود مدار جی بارس خود مدار سرکار شاہ بینہ شاہ 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 سب ولی آرام کر ماشاءاللہ یعنی جو لکھرہ مدار پاک ان کے بھائی بھی یہاں ہیں ماشاءاللہ بہت مدار پاک ہیں آج پوری مکمل آج شہدوں کی مزار ہے بے شک بے شک چلیں حضرت اسلام یہ بھی بزرگ خاندین کے مزار پاک ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ یہاں تو گلی گلی میں مزار پاک مکن پور شریف مزار یہ بھی پاس میں جی ایک تحریر لکھے آئی میٹے مدار نے لکھے میں جی کہ جو ہے وہ جو خانقہ کے مہن خادیم ہم ہیں جی وہ آپ نے اس تحریر پر تھوک دیا اچھا اچھا آپ نے تھوک دیا تو آپ کو اس وقت میں جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ اکبر تھا اس نے آپ کو قید کر لیا اچھا اچھا قید کر کے لے جا کے آگرا میں قید کیا ان ہاتھیوں کے ساتھ میں جو ہاتھی رکھے جاتے تھے کچلنے کے لئے آدمیوں کو کچلنے مارنے کے لئے پاگل ہاتھیوں کے ساتھ میں آپ کو رکھا اور جیسے ہی قید کیا آپ کو تو اکبر کی بیوی جو دا کے پیٹ میں درد چال ہو گیا اچھا اچھا بہت شدت کا تمام علاج ہوا سب کچھ ہوا سارے نیم حکیموں سب کو دکھایا ایک شخص ان کو ملا اس نے ارشاد فرمائے کہ تم نے کسی اللہ کے ولی کو قید کیا اس کے اوپر ظلم کر رہے ہو آپ ان کو قید کیا ہے تو جائیے ان کو آزاد کیجئے تو آپ بادشاہ اکبر پستا ہے کہ اب وہ تو شاید آیات ہوں کی نہ ہوں ہم نے تو پاگل ہاتھیوں کے ساتھ میں ان کو قید کیا تو آپ نے جا کے آدھا اکبر نے آزاد کیا آپ کو تو دیکھا جا کے جی وہ جو پاگل ہاتھی تھے جو لوگوں کچلنے کے لئے تھے تو وہ آپ کے قدم مبارک کو چاٹھ رہے تھے اللہ 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 درواری کی کرامت ہے یہ کون حضرت دادہ ارغون کے ساتھ زادے ماشاءاللہ اولادوں کی اولاد ہیں ماشاءاللہ بہت 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 خوشی کی بات ہے یہ سرکار مدعوب لعالمین کے اولادوں کی اولادوں میں تھے بے شک بے شک بے شک بے شک حضرت دادہ ارغون کی اولادوں میں تھے جی 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 بہت پیاری چیز آج ملی ماشاءاللہ اللہ ان کے سبتے میں کامعاف فرمائے اسلام آئے یہ بھی ہر جگہ ولی گلی میں ولی ہیں اللہ کے آرام فرمائے ماشاءاللہ ارغون کی خدمت بگار انہوں نے سرکار مدعوب لعالم کی خدمت کی اولادوں میں سے میمار برادر جو ہمارے ہماری اہم ہے میمار لو وہ انہی کی قوم میں سے انہی کی اولادوں کی اولادوں میں سے یہ حضرت بابا جو ہے جن کے اولادوں میں سے میمار برادر جاں گی جو ہے گلی جو جو غلامانے مزار اپنی دکانوں کو سجائے ہوئے بیٹھے ہیں خریدیں گے انشاءاللہ خریدیں گے اللہ انشاءاللہ دادا فنسور رحمت اللہ کے بارگاہ میں دونوں بتیجے یہاں ماشاءاللہ آستانہ حضرت سیخون ابو فنسور رحمت اللہ حضرت ابو تیفور رحمت اللہ ماشاءاللہ بہتیجے ہیں نا سرکار مدعو العالمین اپنے بھتیجے لے کر تین بھتیجوں کو لے کر آئے جن کی اولادوں میں سے ہم لوگ ہیں بے شک بے شک دادا فنسور جنہوں نے دو شادی فرمائی اور دادا فنسور رحمت اللہ تیفور رحمت اللہ ماشاءاللہ 382 ہجری میں سرکار اپنے ساتھ میں سفر میں سرکار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی آل اور اپنی بھائیوں کی اولاد میں سے ان بچوں کو لے کر آئے تھے جو کی ذات سے آج سعادت مکنبو شریف خائم ہیں اور دائم ہیں سعادت مکنبو شریف اور علیہ وسلم اور ان کا شجرہ نصب جو ہے امام جعفر صادق اچھتے امام سے ملتا ہے اسی لئے ہم لوگ جعفری لکھتے ہیں اسی وجہ سے ہم لوگ جعفری لکھتے ہیں بہت آج بہت حاضی ہوگئے یہ دادا تیفور ہیں ماشاءاللہ یہ دادا فنسور ہیں اور یہ دادا تیفور ہیں اللہ خوش رکھے آپ سب کو اور یہ خادم ہیں آپ کا کیا نام ہے چچا بیٹھ رہی ہے گستاخی ہو جائے گی سرکار ماشاءاللہ اللہ آپ کی عمر میں بھی پناہ برکتیں فرمائے اور خوب صاحب مزار کا آپ کو صدقہ عطا کرے اللہ رب العزت اور اسی طریقے سے خدمت جب تک زندگی رہے خدمت کرتے رہے ہیں آپ انشاءاللہ ٹھیک ہے بہت خوشی ہوئی آج بہت ٹھیک ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی عمر کتنی ہوئی سرکار پانس سو چھانوے سال کی پانس سو چھپن سال نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا آپ کو روحانیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر برنج یعنی نو لکھ میں آپ کو کھلائے جی پھیر کے اور شیر کے اور چہرے مبارک پہ علی شیر خدا نے دست مبارک پھیر دیا اور پہرہن پہنایا پہرہن جو کبھی گندہ نہیں کبھی میلہ نہیں ہوا سرکار کا یہ کرم ہے کہ سرکار مدعو العالمین کو جو لباس ملا وہ اول و آخری لباس تھا آپ کے چہرے مبارک پہ سات نقاب پڑے رہتے تھے سات نقاب پڑے رہتے تھے مخلوق خدا تاب نہ لاکے سزدہ ریز ہو جاتی بے شک بے شک مخلوق خدا اور اس کی مثال ہے روز فجر کے بعد اور شام کوہ سر کے بعد اب ابھی انہیں روز مدعر کا تواف کرنے جیلی آتی ہیں جی جی بے شک دیکھا ہے میں نے حقیقت ہے دیکھا ہے میں نے پانس تو چھانوے سال کی آپ کی عمر ہوئی پانس تو چھپن سال نہ کھایا نہ کھایا نہ کھایا چھے میں نے لا الہہ کہتے تھے چھے میں نے محمد رسول اللہ چھے میں نے محمد کیتے تھے چھے میں نے سانس کیچ لیتے تھے اسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے قدمیں نازمیں اور یہ ہم کو یہ سرکار مدعہ علمین کا فائض ہے اور آپ لوگوں کا شرف ہے کہ آپ کو بلایا آپ نے بے شک بے شک سرکار کی حاضری ہوئی اور آپ کی وجہ سے سرکار کے جو بہت ہی پیاری باتیں آپ سنا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ سرکار کا کرام اور آپ کی بہت بڑی عطا ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کی زبان سے سننے کو ملنایا ہے سرکار کا حرم شریف ابراہیم شرکی نے بنوایا تھا سرکار مدعہ علمین کی بخات جو ہوئی ہے ولادت جو بخات جو ہوئی ہے آر سو آرتیس جیری میں ہوئی ہے آر سو آرتیس جیری میں دو سال کے بعد میں ابراہیم شرکی آئے ابراہیم شرکی نے آپ کے حرم شریف کو بنایا جی جی بے شک تعمیر کر آیا ابراہیم شرکی نے اور اس کے بعد میں جالیاں نہیں لگی تھی تو شاجہ باستہ جب تشریف لائے تو ان کو بشارتوی سرکار کی طرف سے کہ ہمیں جالیاں پیش کریں تو آپ نے پھر جالیاں پیش کریں ماشاء اللہ اچھا یہ آلی جالی جالیاں سے ہی زیارت ہوتی یہاں اور یہاں لیڈیز اندر نہیں آتی نہیں آتی ہے اور چراغ نہیں آتا وہ پکا ہوا کھانا بھی نہیں اندر آتا نہیں آتا بے شک بے شک یہ حق ہے یہ کرم مدار ہے بے شک فیضان مدار ہے یہ سوامن کا سونے کا کلس جو ہے سرکار مدعہ علمین کا یہ ایک بدرگ جو مکن سروات رحمت اللہ علیہ انہوں نے وہ گھاس چھیلتے تھے گھسیا رہے تھے گھاس چھیل چھیل کے پیسہ اکھٹا کیا اور آپ کے یہاں کلس پیش کیا کس چیز کا ہے سرکار سونے کا سوامن سونے کا کلس اچھا یعنی کہ تیس تیس کلو اللہ اکبر بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا کمال ہے یہ سرکار کی بارگاہ میں اور حضرت تھوڑا سا وہ بتائیں کہ قطب گوری کا کیا واقعات ہے کیا لنک ہے آئی سے سمجھے سرکار مدعوالالمین غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰٰ کی فائدائی سن چار سو اکتر ہجری میں جی 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 بے شک آفغاجہ محمدین شکریر رحمت اللہ علیہ کی فائدائی سو اکتیس ہجری میں جی جی بے شک سرکار مدعوالالمین کی فائدائی سن دو سو بیالیس ہجری میں ہوئی بے شک اور غصی آزم رضی اللہ عنہ کی ایک بہنتی بیوی نصیبہ جی ان کو ان کی اولاد نہیں تھی انہوں نے اشارت برمایا کہ بھائی غصی آزم رضی اللہ عنہ بھائی جانا ہمارے حق میں دعا کر دیں تو ان کو اولاد عطا ہو جائے جی تو آپ نے اشارت برمایا کہ دادا حضور دادا مدار جب آئیں گے تو ان سے دعا فرمائیں آپ جی جی بے شک وہ دعا کر دیں یہ جلد آپ کی سنوائی ہو جائے جی بے شک تو آپ پہنچتے ہیں آپ نے دعا دی نہیں ایک نہیں دو اولادیں ہوں گی تو سرکار مدار العالمین کی خدمت میں رہے ان کا نام جانے من جنتی جو ملنگ حضرات ہیں جو بڑے بڑے بال والے ہیں وہ جانے من جنتی رضی اللہ عنہ کی بے شک جو ریاضتے ہیں اولادوں میں سے ہیں اچھا اچھا انہوں نے خدمت پیش کی اور جانے من جنتی کہوں غصی آزم رضی اللہ عنہ سگے بھانجے آہا ہاں سبحان اللہ بے شک بے شک ان کے مورید ان کے مورید جانے من جنتی رضی اللہ عنہ کے مورید ہو قطب غوری رضی اللہ عنہ جن کا جنادہ بارہ سال گھوما ہاں ان کے مورید لے کے گھومتے رہے مرید لے کے گھومتے رہے گھومتے رہے محسور کولار میں رانیہ چھمبابائی کے باغ میں آج بھی مدار ان کی موجود ہے کیا کہا تھا سرکار نے شاہ قطب شاہ غوری نے قطب غوری رضی اللہ عنہ نے اشارت فرمایا اپنے موریدوں سے جب وقت قریب آیا آپ نے کتیروں مرشید سے وعدہ کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ سلسلے میں داخلی لوگوں کو کریں گے نہیں کر پائیں جب مثال کا وقت ہے اپنے موریدوں کو لائے کہ ہمارے جنادے کو لے کر گھومتے رہنا گھومتے رہنا گھومتے رہنا اور سمجھ لینا جہاں رک جائے سمجھ لینا کہ بس ہماری قبرگاہ وہیں مدار اخدد بنے گی تو آپ نے سرکار مدار اللہ عنہ کہ ارشاد کے مطابق خطب غوری رضی اللہ عنہ ویسے ہی کرتے رہے مورید خدمت کرتے رہے سرکار ملے کے گھومتے رہے گھومتے رہے گھومتے رہے گھومتے ایک سال ایسے سمجھئے ایک سال بریلی سے نکل گئے دو سال کے بعد جس ٹائم بریلی سے نکلے تو ماجرہ لوگوں نے دیکھا تو ایمان لے آئے بے شک یہ دیکھ گیا اللہ کے ولی سرکار مدار اللہ علم کے غلام کی غلام کی کرامت تک دنیا سے جانے کے بعد میں بھی دین کا کام آئی سے ہوتا آپ نے گھوم گھوم کے آپ کے جنازے میں گھوم گھوم کے دین کا کام کیا اور لاشت میں قطب غوری رضی اللہ عنہ مزار اخدس محصول کولار میں ہے وہاں باغ میں پہنچے اجازت لی مالیوں کہ ہم اس کو یہاں روح جانے دیں یہاں روح جانے دیں اور میں نماز پڑھوں گا اس کے بعد میں میں چلا رہا ہوں گا ماشاءاللہ تو جو روز کرتے پانچوں وقت کرتے تھے جو کرتے تھے وہ پھر کیا آپ نے پھر آپ نے کیا کہ جو ہے اٹھایا اٹھا نہیں جناتا رانی آئے رانی نے پوری کوششیں کر لی لاشت میں یہ ہوا وہیں کانکہ آج بھی موضوع دیں بے شک بے شک کسی ہاں کوئی رانی ہے رانی چھمبہ بھائی محصول کولار میں بے شک بے شک آپ کی مدار اخدس ہے یہ سلسلے مداریہ کے ایک جلیل و خدر بزرگ ہیں اور شابینہ شاہ بھی یہاں آرام کر رہا ہے شامینہ شاہ کے بڑے بھائی شامینہ شاہ لکھنوں میں آرام کر رہا ہے شاہ شامینہ شاہ مدار اخدس میں کے مورید و خلیفہ آپ نے اپنی جانماز کے دو حصے کر کے ایک شامینہ شاہ کو دی جاؤ بے شک بے شک دین کا کام کرو جا کے شامینہ شاہ شامینہ شاہ جو ہوئے وہ اسی وجہ سے ہوئے آپ نے اپنی جانماز آدھی ان کو اتا کی ایک حضرت واقعہ میں آپ کے زبانی اور سنا چاہتا ہوں جو دیو تھا اس کا جو واقعہ سنا ہے کہ آپ کے سرکار کے شاہ کے مطابق کہ یہاں ایک بہا بڑا تالاب تھا یعزیزوں کی آواز آتی تھی تو یعزیزوں کی جب آواز آتی تو آپ یہاں تشریف لائے اور دیو تھا دیو نے آپ کے کچھ نکہ دانا ایسا کچھ کر کے نام مکنہ دیو مکنہ دیو مکنہ دیو جی مکنہ دیو تو اس نے جو ہے وہ بقیدہ ایمان دایا ایمان دانے کے بعد میں وہ آپ کی خدمت میرا یہاں بڑا تالاب تھا یعزیزوں کی آواز آری یہ جو درخت ہے سرکار کے آنے سے دو سو صال پہلے کا درخت ہے اچھا یہ درخت جو اس وقت اس نے سرکار مدعو لالمین کی زیارت تھی اچھا ماشاءاللہ بہت بابرکت درخت ہے جی الہی سبحاناللہ تمامی لوگ اس وقت دیکھ بھی رہے ماشاءاللہ اور اس کا آقیدت مند اس میں ہوں لوگ اس کی پتی کوپل سب لیے آتے ہیں ان کو شفا ملتی ہے بے شک عقیدت مند لوگوں کو شفا ملتی بے شک اس پیڑ کی جی اس کا پھل کھا لیتے ہیں تو ان کو اتنا عقیدہ ہے عقیدت مند بھی ان کو اولاد ملتی ہے آئے ہے 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 سبحاناللہ سبحاناللہ یعنی اگر کوئی بھی اگر مضبوط عقیدے کے ساتھ اگر بے اولاد والا اگر اس کو استعمال کرتا ہے تو صاحب مزار اور مدار مدار پاک اس کو اولاد سے بھی نواز دیتے ہیں سبحاناللہ بہت بڑی بات دیتے ہیں جی جی تو دیو کا باقیہ جو ہے دیو جو ہے باقیدہ ایمان لائے دیو انہیں جو ہے کچھ خادموں کو نگل لیا نگلنے کے بعد میں وہ خادم بجائے موسیٰ اور ناک سے نکلنے کے تالو پھار کے نکلے اچھا اچھا جن کو نگلا تھا خادموں کو کچھ حاجت پیش ہونے کے وجہ سے گھو گئے اور سرکار کے خلیفہ ہیں یاسین شاہ یاسین شاہ کو کچھ خادموں آپ کو تو گھوک پیاس لکھتی ہند میں اصلی قردہ کسی کہا ہے وہ سرکار مدار سبحاناللہ نہ تو آپ نے یہاں کا نمک استعمال کیا نہ پانی استعمال کیا کیونکہ ایک وضو ایک لباس اب پوری عمر کا روزہ بے شک پانس سو چھپن سال کا روزہ رکھا تو یہاں کا کوئی چیز استعمال آپ نے نہیں کی کچھ ضرورت نہیں لیکن ان کے مریدوں کو پیش آئی ضرورت پانی کی تو آپ نے یاسین شاہ ہے آپ مہا بارگاہ جہاں آپ کی بس یہ وہاں پہ ہے جی 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 تو آپ کو اپنا آسائے مبارک دیا جب اوڑا پچھن تھگ لکیر ہیچ دوئے لائن پانی عطا فرمائے کا پرودگار تو پرودگار نے پانی عطا کیا آج بھی ایشن ندی موجود ہے ایشن ندی جس میں بیمار آتے ہیں اور شفا پاتے ہیں وہاں نالیتے ہیں ان کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اورس کی سترہ تاریخ جو باہر دیگ ہے اس میں اورس کی سولہ تاریخ وہاں سے پانی آتا اس سے کھیر بنتی دودھ نہیں پڑتا لیکن باقیدہ چھلیا مہنپور بریلی سے لوگ آتے ہیں وہ کھیر بناتے ہیں اچھا اس بڑی دیگ میں اس بڑی دیگ کو پیش کرنے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عالمگیر بادشاہ نے پیش کی کچھ کہتے ہیں راجہ دتہ بھاگل پور کے تھے انہوں پیش کی بارال وہ دیگیں موجود ہیں ان میں ہر سال ارس کی سولہ تاریخ کھیر بنتی سترہ ساری تقسیم ہوتی ہے جی جی ماشاءاللہ بریلی شریف بریلی شریف بریلی شریف وہاں سے آتے ہیں بہت خوشی کی بات آج مدار پاک کے آستانے پر اتنی ساری چیزیں ہمیں سننے کو ملیں اور تمامی لوگوں نے زیارت کی یہ سرکار کے روزے کی جالی شریف ہے الحمدللہ جی اور آگے چلتے ہیں یہ سید اشرف علی صاحب جو ہے سید اشرف علی جعفری ہم چلتے ہیں سرکار کا آستانہ یہ ہے ہر مہینے انتیس ساری بارنا جی جی ماشاءاللہ ہر مہینے یہی کچھ خادی مذرات کچھ خادی مذرات ہی تشریف لے جاتے ہیں اور سرکار کو چادر پوشی کرتے ہیں غلاف پوشی کرتے ہیں یہ سرکار مدعو اللہ ہر مہینے انتیس تاریخ سال میں دو غسل ہوتے ہیں جی الویدہ کے جمعے والے دن اور بارہ رویل اول والے دن دو غسل ہوتے سرکار کے ماشاءاللہ ہر مہینے کی انتیس تاریخ ہوتی ہے بارگاہ سفائی ہوتی یہ تواف جو کرتے ہیں اور یہ غلاف جو ہے اس کا مقصد حضرت تھوڑا سا بتائیں یہ عقیدت اور محبت ہے یہ سرکار مدعو اللہ ہر مہینے اور جو سرکار کے خلیفہ تھے انہوں نے تواف کیا اس وجہ سے تواف کرتے ہیں ان کی بیماری بلائیں عقیدتاً محبتاً محبتاً یہ سرکار کا فیض نسبت کعبہ شریف سے نسبت میم سے مکیا میم سے مکرپور میم سے مدینہ میم سے مدار بے شک میم کا رشتہ ہے مدار اللہ عالمین کا میم سے محمد میم سے مدار وہ رشتہ حضرت حضور غوث پاک سے اور غریب نواز سے اور وہ تھوڑا سا بتائیں چھے اور وہ آپ یہ سمجھئے کہ جیسے غوث عظم رضی اللہ کی گیارہ میہ ہر مہینے منائی جاتی ہاں گیارہ تاریخ گیارہ تاریخ پاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی چھٹی منائی جاتی ہر مہینے منائی جاتی کی گیارہ اچھے کتنے ہوئے سترہ سترہ ہوئے تو سترہ سرکار مدار اللہ علمین سبھاناللہ 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 کرم خفائز اور نوازیز ماشاءاللہ سترہ ایک ہیں سرکار مدار اللہ علمین ہر مہینے کی سترمی شریف منائی جاتی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بات تھوڑا سا زیارت کرائے ہیں سرکار کذر سے یہ سرکار کی روزے کا کلش دکھ رہا ہے ماشاءاللہ سبھاناللہ یہ ہمارے سونے کا کلش مکن سربات رحمت اللہ علیہ نے اپنے دست کی کمائی سے پیش کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ جزاک اللہ رحمد اللہ اللہ کامیاب فرمائے ہوت پیارا منظر حضرت سرکار مدار پاک آستانے پر حاضر ہو کر آپ پتہ نہیں کتنا فیض ہم لوٹ کے لے جائیں گے یہ اب 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 سرکار کے روزے کا اب 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 سرکار مغرب درمیان میں خود دیکھا ہے آپ کو نظر بھی آتا ہوگا کچھ 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 کے بیعوان سے بیوان چلے آئے جب شمع ہوئی روزن تو پر آنے چلے آئے اب 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 آرہی ماشاء جب پیاس بڑی حد سے بے کھانے چلے آئے مدار پاک سے ہر کسی کو نسبت ہے جو نسبت ایک بار کر لیتا الحمد اللہ اللہ کے فضل وکرم سے اسے سب کچھ مل بھی جاتا ہے یہ عقیدت ہے سرکار تھوڑا باہر چلے ہاں چلیے اپنے دوستو آپ کو انشاءاللہ دکھائیں آؤ بھئی یہ بھی دکھا جاتے ہیں یہ چاندی کا ہے نا کلمہ تیبہ یہ ماشاءاللہ یہ ہے کلمہ تیبہ یہ سرکار کا دیکھئے حضرت سید بدی احمد زندہ شاید قدر مدار امیر المؤمنین ابو طراب حضرت علی ابن عبی طالب سید امام حسین سید امام حسن مسنی پورا شجرہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نصب نام جسے کہتے ہیں یہ اردو میں ہو گیا زبد العارفین ماشاءاللہ حضرت سید فاطمہ اور یہ ہندی میں ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں دوست یہ وہ آستانہ ہے جو زمانہ ترستہ بھی ہے اور تڑپتہ بھی ہے ماشاءاللہ ملنگ آزم دیکھ سکتے ہیں آپ یہ وہ درخت ہے یہ وہ درخت ہے جو سرکار کے زمانے میں اس درخت نے حضور زندہ شامدار رمض اللہ کی زیارت کی ہے ماشاءاللہ وہ ادھر بھی ہے در سے لیتے ہیں شیرت الاستاذ حضرت امام علی کرم اللہ و عجل کریم حضرت امام حسن بصری حضرت خوضہ عبدال واحد بن زید خوضہ فضیل ابن آیاز حضرت سلطان ابراہیم بن ندھل یہ سب اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری عظیم شان ہستی یہ عدیارت کریں انشاءاللہ دیوانے آپ کے سب جگہ موجود ہیں ماشاءاللہ ہاں جی اوپر چلیں ذرا اوپر سے آستانہ دکھے گا سرکار کا ماشاءاللہ یہ ہم اوپر جا رہے ہیں سید اشرف علی صاحب ہیں اور ایک اور سید صاحب انشاءاللہ وہاں پہنچیں ماشاءاللہ سرکار کا آستانہ بہت پیارا یہاں سے نظر آ رہا ہے جزا اللہ الحمد اللہ آج مکمل وجود آ جایا سید صاحب آج بہت پیارا منظر دکھ رہا ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ سید قدیدین احمد عزیز شاہ مدار خود مدار رضی مدار رضی پاک جو مکن شریف کی سرزمین پر ہے اور آپ رضی مبارک آپ رضی افضل شرخی جون پور کے بادشاہ تھے جو خود مدار رضی اللہ کے خریفاؤں مثل ہیں جنہوں نے آپ کے پردے ویسال کے دو سال کے بعد آٹھ سو چالیس مقابل چودہ سو بی شریف میں آ کر کے آپ کا روضہ اقدس کو تعمیر کر آیا روضہ اقدس تعمیر کرانے میں چار سال لگ لگ بے شک اور حضرت عالمگیل پادشاہ سولہ سو جنہوں نے سرکار خبر مدار کی بارگاہ میں جالی بنوائیں جالی کو تعمیر کر آیا تاکہ مرد دس خدم دور رہے اور چوکھٹ سے عورت چالیس خدم دور بے شک یہ شریعتہ اور شریعت کے حساب سے قانون عالمگیل بادشاہ نے ہی بنایا آپ کا دروار جنیتی دروازہ دکھ رہا ہے جسے تینتی دروازہ بولتے جی 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 یہ ہر مہینے کی انتیس تاریخ کھلتا جس میں تالہ لگا ہوا ہے سندل پوشی ہوتی ہے اس کے علاوہ دو گھنٹے کے لئے کھلتا باقی پھر بند کر دیا جا اور سب کو جانے کی اس میں اجازت نہیں ہے اور یہ جو آپ کلس دیکھ رہے ہیں سونے کو یہ خیر الدین مکن شرواز جو آپ کے خلیقہ ہیں جی جی ماشاء اللہ سباہ من کا گھانس بھیج کر پیسوں کو گھٹا کر سونے کا کلس چھڑھ ہے سبحان اللہ سونے کا آئین ماشاء اللہ دل خوش ہوگئے آج جناب یہ پیرہ لگا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ اور یہ وہ پیڑ ہے جس پیڑ نے سرکار مدار پاک کی زیارت کی ہے سرکار قبل مدار حضی اللہ جب یہاں پر تشریف لائے تھے تب یہ پیڑ موجود تھا اس کا ذکر تاریخ مدار عالم میں موجود ہے محضر علی نے کتاب لکھی اور یہ پیڑ اس بخ کا ہے جب سرکار یہاں پر تشریف لائے جب یہاں عزیزوں کی آواز آیا کرتی کہ یہاں پر ایک طلاب جو سرکار کو ہی یاد کرتا تھا یہ وہ پیڑ ہے اور آج بیس میں وہ شکعت ہے اس کا جو پھل کھاتا ہے تو اندھے کو آنکھیں اور باجن کو بیٹا اور کوڑی کو کھایا ملتی ہے اور جو ان کے در سے اقریدت سے پیڑ کے پھل کو کھاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے تبصر سے اس کو شفای کاملہ عطا فرماتا ہے اس پیڑ کا نام پاکر ہے اور پکریا اس کو پھل ہے آج آپ کو پورا ہندوستان اس وقت دیکھ رہا ہے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل پہ اور اپنا رضوی نیڈورگ یوٹیوب چینل پہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کی طرف سے ایک بہت بڑا میسج مجھے اور تمام ہی عالم اسلام کے سنی مسلمانوں بھی میسج ملا ہے کہ کتنی بڑی ہستی ہے یہ ٹھیک ہے میں تھوڑا علم اللہ نے مجھے علم سے نواز آئے تو میں تھوڑا جانتا ہوں لیکن جو بچارے علم سے نہیں جانتے لیکن آج ان لوگوں کو یہاں سے ایک بہت بڑا پیغام ملا ہے اللہ آپ سلامت رکھے اور آپ کے صدقے میں کیونکہ آپ سادات اکرام ہیں آپ آل رسول ہیں اولاد رسول کے صدقے میں ہمارا بھی بیڑا پار فرما دے اللہ ہم سب کو مدار پاک کا صدقہ عطا فرمائے بہت بڑی خوشی کی بات آمین 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 اور جتنے بھی بیمار حال ہیں ہمیں شفای کامل عطا فرمائے اولیاء اللہ کے فیضان سے ہم سب کو مصطفیض فرمائے آمین اور ان کے دامن کو سرے محشر تک ہم کو نصیب فرمائے آمین ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا تھا باہر کا منظر ہم دکھائیں گے